مینیمم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ایک نارمل بندے کو ایکسپرٹ بننے کے لئے وہ بولتے ہیں کہ سکس منتھ اس مور دین ایناف یا ابھی جو آپ نے کوئی ایک پروفیٹ آپ ایسا بتائیں جو آپ نے مطلب کہ ایک دن کا جو سب سے زیادہ پروفیٹ آپ نے بنایا ہو دو سال دھکے کھائے لاؤسز کیے دوہزار اکیس میں میں نے اپنے فرس جس کو میں بولتا ہوں کہ بہت اچھا پروفیٹ بنائیتا اس مارکیٹس کا اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرپٹو کرنسی یا ٹریڈنگ جو آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کیا یہاں سے آپ کیریئر اپنا بنا سکتے ہیں یا پیسہ کما سکتے ہیں تو آج کی اس پوڈکاست میں ہم یہی ڈسکیشن کریں گے تمام چیزیں میرے ساتھ موجود ہیں راہل راجپوت جن کا اپنا یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب پہ آپ لنک ڈسکپشن میں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں راہل راجپوت کی تو ان کے ایک لارج ایکسپیرینس ہے ٹریڈنگ کو لے کے تو ان سے باتشید کریں گے اسی سے ریلیٹڈ اور ڈسکس کریں گے کیا آپ ٹریڈنگ کو ایز ایک کیریئر لے کے چل سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم اچھا سر مجھے یہ کانلی بتائیے گا کہ آپ ایک سسٹم کے ساتھ آر ایڈی ٹریڈز بھی کر رہے ہیں اور آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے ٹریڈنگ کرتے ہوئے تو کانلی ہماری آڈینس کو یہ بتائیے گا کیا ٹریڈنگ سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے پوسیبلٹی ہے یا جس یہ اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ گیمبلنگ ہے جوا ہے اچھا فرسٹ آف آل اگر میں ٹریڈنگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ جو کنسپٹ ہمارے پاکستانی سوچتے ہیں ٹریڈنگ کو لیتے ہوئے وہ ایک ڈیفرینٹ پرسپشن ہے اور اگر ٹریڈنگ کو دیکھا جائے جو کہ باقی کنٹریز کے لوگ سوچتے ہیں وہ ایک ڈیفرینٹ کونسپٹ ہے اب بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا اس کو ہم ایز ایک کریر لے کے چل سکتے یا نہیں چل سکتے فرسٹ آف آل تو ہی ہوتے تک ہم جب اس مارکیٹ کے اندر ان ہوتے ہیں تو ہم بہت گندے طریقے سے ان ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتے تک اس مارکیٹ کی ورث کیا ہے اس مارکیٹ کی پوٹینشل کیا ہے اس مارکیٹ میں رسک کیا ہے اس مارکیٹ میں ریوارڈ کیا ہے ہم جس لوگوں کے سکرین شورٹ دیکھتے ہیں سکرین شورٹ دیکھتے ہیں یا ساتھ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بند نے گاڑی لے لی ہے یہ ایک بند نے پیسے چھاپ لیے اس مارکیٹ سے پھر ہم انٹر ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ فیلڈ بلکل بھی ایسی نہیں یہ پروپر ایک بزنس ہے اگر آپ آر سے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کما سکتے ہو تو بہت ورث ایبل بزنس ہے کیونکہ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہاں پہ جو زیادہ پییبل جوب ہے ڈیڑھ لاک کی ہے ایک لاک کی اسی ہزار کی ہے اور اگر اس کو ہم ڈالر میں کنورڈ کریں 250 ڈالر بنتے ہیں 300 ڈالر بنتے ہیں وہ آپ اگر دس ٹریڈ بھی کر لیں دس دس ڈالر بھی پروفٹ آئے تو آپ کتنے ایزیلی نکل جاتے ہیں سو ڈالر آپ کا نکال سکتے ہیں ایک دن کا ایزیلی جو کہ آپ ایک مہینے میں کمارے ہیں لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک وقت درکار ہوتا ہے جو آپ کو ایزی انپوٹ دینا پڑتا ہے تب جا کے آپ اس کو ایزی کیریئر لے کے چل سکتے ہیں چلیں یہ تو ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہماری نئی آڈینس ہے جن لوگوں کو ٹریڈنگ کا نہیں پتا تھا اس کے بارے بتائیے گا کہ بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر ٹریڈنگ ہے کیا چیز اچھا فرسٹ آف آل ٹریڈنگ بولا جاتا ہے کہ خرید و فیروخت کرنا جیسے کہ ہم منڈی میں جاتے ہیں ایک بندہ خریددار ہوتے ہیں ایک بندہ بیچنے والا ہوتا ہے بائے اینڈ سیل کی گیم کو ہم بولتے ہیں ٹریڈ تو فوریکس بیسیکل کیا ہے کہ فورن ایکچینج جب آپ کے پاس جو فورن کی کرنسیز انوالف ہو جاتی ہیں دین آپ کے پاس فوریکس ٹریڈنگ ہو جاتا ہے اور جب اسی کونسیپٹ کو ایک چیز اگر ایک بیچ رہا ہے دوسرا بندہ اس کو خرید رہا ہے بیچنے والے پروفٹ میں بیچ رہا ہے اور لینے والے پروفٹ میں لے رہا ہے اس کو تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹریڈنگ اچھا ایک بات یہ بتائے گا کافی سارے لوگ یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ یہ سامنے آپ کے ڈیجیٹ گھوم رہے ہوتا ہے جس طرح سے بائنانس ایک کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے فوریکس کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یا اس کے بارے لوگ کافی کنسیپٹس ہیں کیونکہ پاکستان میں ایک انیشیل سٹیج ہے ٹریڈنگ کی اور یہاں پہ جب لوگ ٹریڈ کرتے ہیں تو حلال حرام کا چکر بھی بہت زیادہ لیکن میں حلال حرام کے چکر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ انہیں یہ بتائے گا کہ ہم جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس مارکیڈ کے اندر یا بروکر کے اندر یا بروکر کو دیتے ہیں یا مارکیڈ کو دیتے ہیں اس پیسے کو مارکیڈ بیک ہینڈ پہ کہاں پہ یوٹلائز کرتی ہے جو ہمیں کنفرم پتہ ہو کہ بھی یہ پیسہ واقعی یوٹلائز ہو رہا ہے یہ جسٹ ڈیجٹ روٹیڈ کر کے ہی پیسہ جنریٹ کر کے ہمیں دیا جا رہا ہے اچھا آپ بیسیکلی جو فوریکس کی مارکیڈ ہے نا یہ کرنسی مارکیڈ بھی ہے کمورٹیز مارکیڈ بھی ہے اور اس کے علاوے اس میں ڈیفرنٹ سٹاک کے پیر بھی آ جاتے ہیں اب جب آپ ٹیڈن کے اندر اتر رہے ہیں آپ کو ملتا ہے ایک بروکر کا کاؤنٹ بروکر کے ساتھ آپ کا لنکھ ہوتا ہے لیکوڈیٹی پروائیڈر لیکوڈیٹی پروائیڈر کے ساتھ لنکھ ہوتا ہے مارکیٹ اب جو آپ کی مارکیٹ ہے یہ مینج ہو رہی ہے تو وال سٹریٹ آف امریکہ سے اب جب مارکیٹ آپ کی وہاں سے اٹلائز ہو رہی ہے اور آپ یہ بول رہے کہ آپ نے ڈیپوزٹ اس کے اندر کیا اور پائز جو اپ اینڈ ڈاؤن جا رہی ہے سائنس کی چھوٹی سی فنکشنز ہے ایک چھوٹ سا آپ بولتے ہیں اگر مارکیٹ کے اندر ایک سنگل یونٹ بھی اوپر یہ نیچے موف کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی کیونکہ پوری دنیا امریکہ کینیڈا اور اس کے لئے بڑے بڑے کنٹریز اسٹریلی ہو گیا تمام کے تمام کی جو بڑے انیویسٹر ہوں اس کے اندر بیٹھے ہیں دنیا کے اندر تین چار چیزیں جو پیسہ کمانے کے لئے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس فوریکس ٹیڈنگ ہے پروپرٹی ہے کرپٹو کرنسی ہے اور گولڈ ہے یہ چار چیزیں جس کو ہم سٹور اف ویلیو بولتے ہیں یہ چار چیزوں میں ہی لوگ اپنے انفلیکشن سے بچنے کے لئے پیسہ ڈال سکتے ہیں تو جب لوگ گولڈ میں پیسہ ڈالتے ہیں آٹومیٹکل اس کی پائز نے اب جانا ہے جب اس سے نکالیں گا آٹومیٹکل اس کی پائز نے ڈال جانا ہے اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خرید رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ بٹھ رہے ہیں تب پرائز اب جائے گی یا کسی کو زیادہ سیل کیا جا رہا ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو رہی سپلائز زیادہ ہو رہے تب بھی اس کی پائز ڈال آنے کی چانسز ہوتے ہیں دوسرے اس کو پر امپیکٹ کرتی ہے اس کی نیوز جس کنٹری کی کرنسی اس کی نیوز امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تھرڑ اب جو کنٹری ہے جیسے پاکستان پہ ہم اگزیمپل لے لیں یہاں پہ ہر سال پیسو کی جوتی پرنٹنگ ہوتی ہے اسی طرح یوکے میں یو ایسے میں ان کی بھی کرنسیز ہیں جو ان کی پرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ڈیریکٹلی اس کو پر ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ مارکیٹ اپس اینڈ ڈاؤن جانے پہ اس وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ سی پی ای ڈیٹا پی پی ای ڈیٹا پی ای ایم آئی ڈیٹا اور اس کے علاوہ ایف او ایم سینکو پر نظر رکھو then آپ لوگ پیشے دیکھو کہ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے بیک اینڈ پہ پراپر گولڈ کے اندر بائر موجود ہوتے ہیں اب جیسے کہ رشیہ ایوکرائن کی وار لگی ابھی ریسینٹلی وار چل رہی ہے ایران کی اور اس کی اسرائیل کی ابھی گولڈ نے بہت اچھا پامپ دی ہے تقریباً دو ہزار سے پچھلے دو ماہ کے اندر چوبی سو پہ پہنچ گئے ابھی جو دو ہزار سے چوبی سو پہ پہنچ چار ہزار پی پیس نے جو موف دی ہے یہ موف اس نے وار میں دی ہے جب وار کی کنڈیشن مارکیٹ میں آتی ہے تب لوگ یہ ایکسپیکٹ کرے تھے کہ جو ڈالر ہے وہ انفلیشن کا شکار ہوگا ان کے پیسے جو ایک لاکھ پڑا ایک لاکھ ڈالر پڑا ہے وہ ہو سکتے ایسی ہزار ہو جائے ایک سال کے بعد تو اس چیز کو سیو کرنے کے لئے گولڈ میں جا کے پیسہ ڈالتے ہیں اس وجہ سے اس کی پرائس اب جاتی ہے تو یہ ریزن ہوتی ہے اچھا دیکھیں یہ تو باتیں ہوں گی ابھی میں آپ کے اپنے کیریئر کے بارے یہ چیزیں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک تو ایک بہت بڑے گروپ کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو آپ کے ساتھ آرے ڈی کافی سالوں سے چل رہی ہے تو مجھے اپنے ایک سکسیک سٹوری بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سمپل آپ یہ بولیں کہ آپ نے جب انیشل میں یہ ٹریڈنگ شروع کی تھی کتنا عرصہ آپ کو ہو گئے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے یہاں سے کتنا پروفٹ ابھی تک یہاں سے بنایا ہے یا ابھی جو آپ نے کوئی ایک پروفٹ آپ ایسا بتائیں جو آپ نے مطلب کہ ایک دن کا جو سب سے زیادہ پروفٹ آپ نے بنایا ہو اور کون سے پلیٹ فارم سے اچھا بسیکلی میں نے جب سٹارٹ کی ٹریڈنگ دو ہزار سولہ تھا اور دو ہزار سولہ کے اندر پاکستان کے اندر یوٹیوب سٹارٹ ہو رہا تھا کیونکہ دو ہزار دس میں یوٹیوب بین ہوا بین ہونے کے بعد چھ سال سے ویپین پر یوز کرتے رہے جب دو ہزار سولہ آیا تب یوٹیوب پر کچھ یوٹیوبر اٹھ رہے تھے لیکن اس وقت میں یوٹیوب کو پر ٹریڈنگ کنٹینٹ زیادہ نہیں تھا تو پہلے کہ جو تین چار سالیں وہ ہم کسی میں بھی کاؤنٹ نہیں کرتے میں اگر اپنی پروپر بتاؤں تو میں تقریباً دوہزار انیسے دوہزار اٹھارہ سے تب میں پروپر اس مارکیٹ کے اندر ان ہوا ان ہونے کی ہر بندے کی ایک الگ سٹوری ہوتی ہے کہ بندہ ان کیوں ہوا اور اس کو کیسے ان کیا گیا اب مین مددہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پروفی ٹیبل کب بنیں ٹریڈنگ میں انہوں نے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پروفی ٹیبل آپ کب بنیں اب ہمارے دور کے اندر یہ نہیں تھا کہ لوگ بیٹھ کے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈال رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ کے ہم ان کی غلطیوں سے سیکھ لیں کیونکہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی غلطی سے سیکھے اس کو بولتے سیانہ ایک وہ جو دوسرے کی غلطی سے سیکھے اس کو بولتے مہا سیانہ بڑا سیانہ اسی طرح ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا یوٹیوب کے اوپر کہ ہم ان کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں تو ہم نے خود لاؤسز کیے ہیں ایکسپیرینس کیے ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہم اس مارکیٹ میں اترے دینم پروفیٹیبل بنے ہیں اب جب پروفیٹیبل بننے تک کی جنرلی ہوتی یہ بڑی کمال کی جنرلی ہوتی ہے جیسے دوہزار انیس بیس اکیس میں آگے میں پروفیٹیبل بنا دو سال دھکے کھائے لاؤسز کیے پروفیٹ بنتا تھا تکے پر پروفیٹ بنا پھر سائیڈ پہ اس کے بعد جب دوہزار اکیس میں پہنچے تب بھی ہمارا صرف یہ تھا کہ کبھی پروفیٹ ہے کبھی لاؤس ہے کبھی پروفیٹ ہے کبھی لاؤس ہے لیکن پوپر ایسی سیچویشن نہیں تھی کہ ہم بول سکے کہ ہر منت ہم اتنا ٹریڈنگ سے نکال رہے ہیں تو یہ جاکہ سیچویشن بنی جب ہم نے کونٹین اس لئے پریکٹس کی مارکیٹ کے اوپر بار بار ٹریڈ پلوٹ کی پلوٹ کرنے کے بعد ریزلٹ کو دیکھا ایسیل ٹی پی کی سمجھ ہے ایسیل لازمی لگانا ہے اگر ایسیل نہیں لگائیں گے آپ ہو سکتے دو چاہ ٹریڈ میں بچ جائیں لیکن پانچوی ٹریڈ آپ کو ایسا ٹھوکے گی کہ آپ ساہیڈ پہ ہو جائیں گے تو یہ والا سینی اس کے اندر ہوتا ہے تو اس طرح جب پروفیٹ ایبل بنے پھر پروفیٹ آنا سٹارٹ ہو گئے پہلے چھوٹا چھوٹا ہے اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک بار لازم میں چلا گیا اچھے خاصے لازم میں چلا گیا ریالیٹیو کی شادی تھی وہاں پہ آیا ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے دو ماہ کے لئے ٹریڈنگ کو سکپ کر دیا یہ دو ہزار میرے خلال سے بائس کی بات ہے دو ہزار اکیس میں میں نے اپنے فرس جس کو میں بولتا ہوں کہ بہت اچھا پروفیٹ بنائیتا اس مارکیٹس کا اندر ہے اس کے بعد دو ہزار بائس میں میں نے گوایاں بھی اس میں سے اور اس کے بعد ہم نے ایک اکاؤنٹ کو ستر ہزار ڈالر تا گروہ بھی کیا لازم بھی کیے لیکن یہ ہے کہ جب دو ہزار بائس میں لازم کیا دوبارہ سے میں نے ٹریڈنگ کو سکپ کیا دو ماہ کے لئے میں سائیڈ پہ ہو گیا بالکل ٹریڈنگ سے دوبارہ پھر سے لوٹ سائز کو کم کیا اور ٹریڈ لگانا شروع کی ابھی جو مجھے یاد ہے کہ میری پر ڈے کی ارننگ ہے جو میکسیم ارننگ میں جس کو کاؤنٹ کرتا ہے تو آلموسٹ ہوگی میں نے کہا ساڑھے چار سو سے پانسو ڈالر کے لگ بگ دی جو پر ڈے پاکستانی ایک ڈیڑھ لاک روپے ایک ڈیڑھ لاک پر ڈے لیکن یہ وہ تھی جو سب سے زیادہ تھی اس کا اندر کچھ دن ایسے جب لازم کیا کچھ ایسے جس میں بیس تیس پچاس ڈالر کسی میں سو ڈالر یہ ڈیپینڈ کرتا رہتے ہیں مارکیٹ کے سیچوئیشن پر یہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا ابھی ایک چیز یہ بتائے گا سٹاپ لاس جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کافی ساری لوگ انویسٹ کرتے ہیں ٹریڈنگ میں جس طریقے سے ڈیفرنٹ پیئر ہوتے ہیں بی ان بی ہو گیا وہ خرید لیتے ہیں جب وہ ڈالر گیا وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں بھی پڑا رہے ہیں سیرے سے جب اوپر آئے گا تو میں اس سے منافع لوں گا تو ایسے لوگوں کے بارے کیا کہنا ہے آپ کا کہ ان کو کیسے کرنا چاہتے ہیں اچھا فرسٹ آف آل جب آپ ٹریڈنگ اندر اتر ہیں ٹریڈنگ بیسکل تین ٹائپ کے ٹریڈر ہوتے ہیں سکیلپر ہے سوئنگ ہے اور اس کے بعد انویسٹر ہے اب جو ہم پاکستانی ہیں ہم نے نہ پریکٹس کی ہوتے ہیں مارکیٹ کے اوپر نہ ہم نے بیک ٹیسٹنگ پر فارم کی ہوتے ہیں نہ ہم پراپر سیٹٹ اپ بنا کے بیٹھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے سگنل کہ اس بندے نے ہمیں بی این بی بائے کروا ہے اس پرائز پر بائے کروا ہے اس بندے نے گولڈ کی کال دیئے اس پرائز پر دیئے اب ہمیں نہیں کنفرم کہ ہم سکیلپر ہیں ہم ڈی ٹریڈر ہے ہم انویسٹر ہے یہ ہم سوئنگ ٹریڈر ہے اب ہماری کیٹیگری ہوتی جب ہم ٹریڈ میں لاؤس پر چلے جاتے ہیں اور ہماری ایک بہت بڑی خامی ہے ہم لاؤس کو ہولڈ کرتے ہیں پروفٹ کو جلدی بوک کر لیتے ہیں لاؤس اگر اس کو ہولڈ کرتے 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 ایک وقت ایسا ات کا کاؤنٹ واش کروا دیتے ہیں لیکن پروفٹ تھوڑا سا بھی ہوا بوک کیا دوبارہ پہ ٹریڈ بوک کیا پھر دوبارہ پہ ٹریڈ لیکن اب یہ ریزن کیا آتی ہے بیسیکل ہماری جو ریزن ہے کہ ہم نے پریکٹس نہیں کی مارکیٹ کے اوپر اب سٹاپ لاؤس ہر ٹریڈ کے ساتھ ضروری ہے ہم اگر دیکھیں نا اس کو کہ اگر ہماری سوچیں سکیل پر کی ہم نے اپنا ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ میرا اس ٹریڈ کے اوپر دس ڈالر لاؤس کرنے بیس ڈالر کمانا ہے جب آپ کی یہ سوچ بنے گی کہ میں لاؤس کرنے کے لیے مارکیٹ میں اترہا اویسلی آپ کا پروفٹ بنے گا اور جب آپ پروفٹ بنانے کے لیے مارکیٹ میں اتریں گے تب آپ اس مارکیٹ میں لاؤس کریں گے کیونکہ سٹاپ لاؤس ہوں بولتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سٹاپ لاؤس لگایا وہ آپ کے اکاؤنٹ کو پروٹیکٹ کرے گا لیکن لوگ کیا بولتا ہے مارکیٹ پہ ایکسپکٹیشن پہ چلتے ہیں امید ہوتی ہے کہ مارکیٹ اب واپس جائے گی اب واپس جائے گی اور مارکیٹ کبھی بھی نہ ایموشنز کو فالو کرتی ہے نیکسپکٹیشن کو فالو کرتی ہے نہ ٹریڈر کو فالو کرتی ہے ٹریڈر کو مارکیٹ کو فالو کرنا پڑے گا ٹھیک ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ڈسکشن چل رہی تھی آپ کے گروپ میں کہ آپ نے بی این بی کو 35 ڈالر پہ بائے کیا تھا تو وہ اس کی سٹوری پوری پوری کیا ہے کب بائے کیا تھا اور کب آپ نے اس کو سٹاپ لاؤس کرتے ہیں اچھا دو ہزار سترہ کے اندر جب میں مارکیٹ میں اتر رہا تھا تو تب بیٹ کوئن کی ہائپ چل رہی تھی اس وقت بھی ہالوینگ تھی دو ہزار سولہ میں ہالوینگ ہوئی ہالوینگ یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر بیٹ کوئن ہے فرض کریں آج کے دن آج انیس اپریل دو ہزار چوبیس ہے آج مارکیٹ کے اندر جو بیٹ کوئن آرہا ہے وہ تقریباً نو سو بیٹ کوئن پرڈے آرہا ہے جو مارکیٹ کے اندر مائن ہوگی آرہا ہے کل ہے بیس اپریل کر ہالوینگ ہے پوری دنیا کے اندر بیٹ کوئن کی ہالوینگ ہے کل یہ ہاف ہو جائے گی آج نو سو آرہے کل یہ چار سو پچاس پرڈے آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح اگر میں پچھلی ہالوینگ کی بات کروں کہ دو ہزار بیس میں یہ تب اٹھارہ سو بیٹ کوئن پرڈے آرہا تھا اور اسے پہلے کر دو ہزار سولہ کی بات کروں تب چھتیس سو بیٹ کوئن پرڈے آرہا تھا لیکن جیسے ہی اس کی مائننگ آکے اس کی سپلائے کم ہوتی ہے ریڈیوز ہوتی ہے تب اس کی پرائس کے اندر بوم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بیٹ کوئن کے اندر اچھا خاصا اچھال آئے بیٹ کوئن ستارہ ہزار پانسو ڈالر کو ٹچ کیا اور اس کے بعد پینتی سو پہ آکے گیرا دو ہزار اٹھار ہونیس کے اندر تو تب کرپٹو کے سرچ سٹارٹ کی اور میرے جو ٹیچر تھے وہ ملائشی سے پی ایش ڈی کر کے تو ان کے ساتھ بھی گپ شاب اچھی تھی تو ان کے ساتھ گپ شاب رہنے کے لئے سے کافی زیادہ اس کا نالج دیکھنے کا موقع ہے بیسی کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کچھ چیز بائے کرتے اس کا بیگرونڈ نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے کیونک اگر ہم پرپرٹی کو دیکھ لیں اگر ہمیں لوکیشن کا پاتھا ہے کہ لوکیشن اچھی ہے ڈیویلپر کا پتہ ہے کہ ڈیویلپر اچھا ہے اور پھر ہی ہمارا ٹرسٹ بیلڈ ہوگا ہمارے پاس نالج ہوگا تو ٹرسٹ بیلڈ ہوگا تو اس وقت ہم نے اس کی رپٹو کے پر ٹرسٹ کیا اور ٹرسٹ کر کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے بی این بی پرچیز کیا تو بی این بی پی 35 ڈالر کا مجھے ایک بی این بی ملا تھا اور جب میں نے وہ سیل آؤٹ کیا سیل آؤٹ میں نے کہے دوہزار اکیس میں دوہزار اکیس میں تقریبا مجھے دو سال وہ ہولڈ کرنا پڑا دو کے تین سال ہولڈ کرنا پڑا تھا دوہزار اکیس میں جب اس کو میں نے سیل آؤٹ کیا تو تقریبا ہفائی فیفٹی پہ میں نے کیا اس کے لئے فائی فائی فائیف نائنٹی پہ کیا اور میرے خیال تھا ہائی جو تھا آلماست سکس فوٹی نائن کا ہائی تھا تو یہ اس کی سٹوری کتنے ایکس بن رہا ہے یہ پروفٹ اپراکسیمیٹلی اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں 35 35 70 اور یہ ہو گیا 1 ایکس اور اس کے علاوہ 70 یہ ہو جائے گا 4 ایکس اور 150 153 تو یہ ہو جائے گا 8 ایکس تقریباً 10 ایکس پروفٹ بن رہا ہے مطلب کہ دس گنا اس کا یہ ہے کہ 100 ڈالر 1000 ڈالر میں کنورٹ ہو سکتا ہے مطلب اتنا بڑا پروفٹ ہے کہ آپ نے ایک منیمم ڈیڑھ دو سال کے اندر دس گنا پروفٹ ہوا جو پروپرٹی سے ریل سٹیٹ سے بھی پوزیبل نہیں ہے تین سے چار چار سال پانچ پانچ سال لوگ لگا دیتے ہیں پھر جا کے ان کا جو کیپیٹل ہوتا ہے اس پہ پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ انہیں گین ملتا ہے تو اس لحاظ سے مارکیٹ کی ورد ہے دوسرا مجھے یہ بات کانلی بتائیے گا کہ میں نے پہلے جس طرح سے بات کی کہ جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو ایک مطلب کہ کافی طرح لوگ بیروزگار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈنگ کو ہم ایسے کیریئر لے کے چلیں اور وہ آتے بھی ہیں لاؤس کر دیتے ہیں بہت زیادہ فوریکس میں آتے ہیں کرپٹو میں آتے ہیں تو ان کے لئے مجھے کانلی یہ بتائیں کہ کیا اس ٹریڈنگ کو وہ کس طریقے سے کون سی ایسی سٹیٹیجی ہے جس کو وہ یوز کریں اور اس سٹیٹیجی کو یوٹلائز کریں لانگ ٹم اپنا کچن ایکسپنسز بھی چلائیں اور کم سے کم اپنے ڈیزائر بھی پورے کر سکے تو اس کی سٹیٹیجی کیا ہے ایک اچھے نیو ٹریڈر کے لئے جو بلکل انیشل سٹیج پہ سٹیڈنگ پلیٹ فارم میں آتے ہیں اچھا اس پلیٹ فارم کے اندر اکثر ایسے لوگ اتر رہے تو جو مزدور ہوتے ہیں یا ایسے اتر رہے تو جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایسے اتر رہے تو جو بلکل ویلے بیٹھے ہوتے ہیں تو میرے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ آتے ہیں میں ان کو فرسٹ آف آل ایک بات بولتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ ورثیبل فیلڈ ہے یہ لوگوں کے خواب پورے کر سکتی ہے آپ نے جو ڈریم دیکھے ہیں سیکھ ڈیجیٹ آرننگ سیون ڈیجیٹ آرننگ آپ یہاں پہ آکے پورے کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کما کے دے گی تو آپ کو سب سے بڑی انویسمنٹ جو ٹائم کے وہ بھی ایسے یوٹرلائز کرنا پڑے گا ہم بدقسمتی سے پاکستانی جتنے بھی لوگیں شورٹ کٹ کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہمیں کوئی شورٹ کٹ مل جائے ہمیں کوئی سٹریٹیجی مل جائے ہم مارکیٹ میں سٹریٹیجی اپلائے کریں پروفیٹیبل بن جائے نہ آپ کسی کے سٹریٹیجی سے پروفیٹیبل بن سکتے ہو نہ آپ کسی کے انیلسی سے پروفیٹیبل بن سکتے ہو نہ آپ کسی کے سنگل سے پروفیٹیبل بن سکتے ہو اگر اس مارکیٹ میں آپ نے پروفیٹیول بنے آپ کو اپنا ایکسپیرنس ڈیویلپ کرنا پڑے گا آپ کو اپنا سیٹ اپ نکالنا پڑے گا آپ کو اپنی سٹریٹیجی خود ڈیویلپ کرنی پڑے گی کیونکہ جب آپ اس مارکیٹ کو ٹائم دے رہے ہو اور آپ کی ایک وقت آکے آنکھیں ٹرین ہو جائیں گی لیکن اس فیلڈ کو باقی فیلڈ سے کمپیر کریں ڈاکٹر بننے کے لیے مٹھارا سال لگا دیتے ہیں انجینئر بننے کے لیے مٹھارا سے بیس سال لگا دیتے ہیں باقی کوئی فیلڈ اسی ایس ایس او فیسر ہو گئے وہ بننے کے لیے مٹھارا سے بیس سال لگا دیتے ہیں اور ہماری جو جا کے وہاں پہ منتلی انکم جنریٹ ہوتی ہے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تک جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ میں نے بات کی کہ ہمارے پرڈے بھی ایک لاکھ تک جا سکتی ہے تو ہم اس کے لیے ٹائم دینے کے لیے راضی نہیں ہیں جب ہم اس کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو اس فیلڈ نے بھی ہمارے موہ پہ چماتے مارنی ہے پھر تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ اس فیلڈ کو ٹائم دیا جائے سیکنڈ جو سب سے بڑی بات ہے یہ گیم ہے بیسیکلی سیکالوجی کی اور آپ کی منٹل سٹرنگ کی اگر آپ کی یہ سٹرنگ ہے آپ اس فیلڈ میں جلدی اور بہت جلدی سیکسیسفل ٹریڈر بن سکتے ہیں اس کے لیے فسٹ افال آپ کا کچھن انکم چلنی چاہیے اگر آپ سٹوڈنٹ ہے آپ کوئی بھی جوب کر رہے ہیں آپ مزدور ہیں آپ کم از کم ایسا سسٹم پہلے ڈیویلپ کریں جہاں سے آپ کی کچھن انکم چل رہی ہو جہاں سے آپ کا منٹلی سروائیول نکل رہا ہو دین آپ اس کی طرف موف کریں اس کو سیکھیں پہلے دو ماہ لگائیں اس کو پاپر کورس کر لیں کہیں سے بھی آپ کو میری پوری پلی لیسٹ اس سمارٹ بنی کونسپٹ کی جو کہ لوگ بیش رہے ہیں میں نے فری میں بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے میں منٹرشپ کا چارج کرتا ہوں میں اپنے کورس کا چارج نہیں کرتا جائیں راہیل راجبور سرچ کریں پلی لیسٹ ملے گے سمارٹ بنی کونسپٹ پورا سیکھ کر سکتے ہیں اس کے بعد بیک ٹیسٹنگ کریں جو کہ پاکستان میں صرف ون پرسنٹ لوگ کرتے ہیں بیک ٹیسٹنگ کے بعد پھر آپ پروپ پر اپنا ایک جنرل بنائیں اور جنرل کا ہمارے لوگوں کو علمی نہیں ہوتا کہ جنرل کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ریزلٹ کو دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں پر لیک کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیم لائک ہے ویسی ہے جیسے آپ نے ڈاکٹر کی ڈگری کی ہے آپ نے کتابیں پڑھ لی ویڈیوز دیکھ لی جب تک ایکسپیرمنٹ نہیں کرو گے تب تک آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے نہ کسی بندہ نے اپنے کسی بھی ریلیٹیو کو ہاتھ لگانے دینا ہے وہ بولتا ہے نیم حکیم خطر ہے جنرل سیم ہی ہمارے پاس ٹیڈر میں ہوتا ہے کہ اگر آپ آدھے ٹیڈر اور آپ مارکیٹ میں ہوتا رہے ہو آپ نے لوگوں کا بھی نقصان کرنا ہے اپنا بھی نقصان کرنا ہے اور اس میں اتنی بڑی بڑی اپرچنٹیز لوگ بولتے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم ٹیڈنگ سٹارٹ کریں آج کے لئے اتنی بڑی بڑی اپرچنٹیز موجود ہیں کہ آپ کے پاس صرف سکل ہونی چاہیے آپ جا کے فری میں لوگوں کو دو اگر آپ کے پاس سکل ہے آپ اندر سے بڑے ہوئے آپ بولو کہ میں آپ کے لئے دو مہنے کے لئے فری میں کام کروں گا فری میں جب آپ کام کریں گے اور آپ نے اس کو آبیسلی پروفیٹ دیا تو نیکس پرسن آپ کے ساتھ کام کرے گا جب آپ کے پاس سکل عادی ہوگی ادھوری ہوگی آپ کو خود پر کانفیٹنس نہیں ہوگا آپ کسی کو سکل نہیں دے پائیں گے آپ کو انویسمنٹ نہیں چاہیے آپ کو ٹائم چاہیے مطلب پہلے خود ایکسپرٹ ہونا چاہیے ایکسپرٹیز اور ٹائم کی انویسمنٹ ہے جب تک آپ وہ نہیں دیں گے تب تک آپ اس فیلڈ میں سروایو نہیں کل سکتے اور مینیمم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ایک نارمل بندے کو ایکسپرٹ بننے کے لئے وہ بولتے ہیں کہ سکس منتھ is more than enough اگر آپ چھے ماہ کسی بھی فیلڈ کو دے دو آپ اس کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں یا ایک قاوت بھی موجود ہے کہ ایک ہزار گھنڈے کسی بھی فیلڈ کو دے دو وہ آپ پر ڈیپینٹ گھر اپ ڈیلی کے دس گھنڈے دو سو دن میں آپ اس کو سائیڈ پہ کر سکتے ہو تین ماہ میں لیکن یہ کہ پریکٹیس سے آپ کر سکتے ہیں پریکٹیس میک مین پرفیکٹ جب میں نے نئے نئے ٹریڈنگ شروع کی تو سیکھنا شروع کر رہا تھا تو مجھے ایک مین پرابلم آتی تھی ہر کو یہ تو بتاتا ہے کہ یہاں سے بائے کرنا ہے یہاں سے سیل کرنا ہے اور فنڈامینٹل انیلیسز کیا ہوتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسز کیا ہوتے ہیں لیکن سب سے جو مین پرابلم آتی تھی وہ ایک ہر ٹریڈر کو آتی کچھ نئے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ نیوز جو آتی ہے ایک تو نیوز آتی ہے یہ تو سب بتا دیتے ہیں لیکن ابھی نیوز کب آنی ہے اور نیوز کو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے اور اس نیوز کو وچ کیسے ایک بندہ پڑا لکھا ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے زیرے سے وہ نیوز کو کیسے وچ کرے گا اگر وہ نیوز میں ٹریڈ کر رہا ہے ان کیس اس کی کوئی ٹریڈ فسی ہوئی ہے کوئی اس طریقے سے ٹریڈ اس کی لاؤس میں جا رہی ہے اس کو نکلنا ہے نہیں نکلنا وہ کس طریقے سے وچ کرے گا کونسی ایسی ایپس ہیں جو ایک نارمل بندے کو چاہیے ہوتے ہیں اپنے موبائل میں یا اپنے لیپٹاپ میں جن کے اوپر وہ نیوز وچ کرے ٹیکنیکل فنڈامینٹل انیلسز کرے وہ کمپلیٹ بتائیں اچھا جہاں تک ٹیکنیکل کی بات ہے آپ سمپل ایک ایپلیکیشن اپنے پاس انسٹال کر سکتے that is trading view جو کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے جہاں تک بات کی جائے نیوز کی میں پہلے اس کو نیوز کو بتا دوں کہ آپ دیکھ کہاں کہاں پہ سکتے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ نیوز آری تو اس کو ہم نے دیکھنا کہاں آپ سمپل فوریکس فیکٹری ڈاٹ کم سرچ کریں آپ کو پوری اس کی ویب سائٹ مل جائے گی کلینڈر پہ جائے کلینڈر پہ جائے آپ کو نیوز مل جائے گی فرسکر ایج فرائیڈ ہے فرائیڈ کے آپ کو نیوز مل جائے گی کتنی نیوز ہے جہاں پہ یو ایس ڈی لکھا رہا ہے وہاں پہ کچھ ریڈ فولٹر نیوز ہوتی ہے ان کا ٹائم ساتھ لکھوتے ہیں کہ یہ چھ بچ کتنے منٹ پہ کیونکہ جتنے بھی نیوز ہے وہ نیو یارک سیشن میں آتی ہے اور نیو یارک سیشن پاکستانی تقریباً چھ بجے سٹارٹ ہوتا ہے چھ بجے کے بعد پاہ ہوتی ہے دن کے شام کے شام کے چھ بجے شام کے چھ بجے پاکستانی ٹائم کی کارڈنگ تو اس وقت تقریباً جتری بھی نیوزز آپ کو ہیو نیوز ملیں گی ڈالر کی وہ آپ کو شام کے وقت ملیں گی تو آپ ریڈ فولڈر نیوز دیکھیں اس کا ٹائم دیکھیں اور کوشش کریں اگر آپ نیو ٹریڈر ہیں تو آپ پھر نیوز سے بچیں کیونکہ اگر بیسیکلی جو گیم ہے یہ آپ کے پاس ٹریڈر کی اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹر کی جترے بھی ویل ٹریڈر بیٹھ ہیں وہ اور وہ کبھی بھی نہیں چاہ گے کہ ایک ریٹیل ٹریڈر پروفیٹ بنائے نیوز بیسیکلی آپ کو اس لئے دکھائی جاتے تاکہ آپ لوگ مارکیٹ میں اٹریکٹ ہوں کیونکہ بیسیکلی آپ کا انتر گریڈ پیدا کرنا ہے کہ اس وقت بڑی موو آئے گی بڑا پروفیٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ بڑا پروفیٹ ہو سکتا ہے وہ پہ بڑا لاؤس بھی ہو سکتا ہے ہم لاؤس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے اس وجہ سے ہم لاؤس کرتے ہیں جو نیو ٹریڈر ہیں فرسٹ اف آل وہ کوشش کریں کہ اس نیوز ٹریڈ کو ایوائیڈ کریں جب تک وہ ایک پروفیشنل نہیں بن جاتے جب تک ان کو ڈیٹا ریڈ کرنا نہیں آتا ہم نیوز پہ ٹریڈ ہی نہ کریں نیوز آئے تو مارکیٹ سے باہر ہو جائیں جس مارکیٹ کو واش کریں ٹریڈ نہ لیں اپنے فنڈ کو اٹلائز نہ کریں مین چیز ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سیٹ اپ ہے میں نے بات کی تھی بیک ٹیسٹنگ کی بات کی کہ آپ نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے وہ بروسری بولتا ہے کہ مجھے ہزار ککے لگانے نہیں ہوتی لیکن ایک ککوں میں ہزار طرح سے لگا سکتا ہوں تو بیسیکل یہ ہے کہ اب ہر بندے کا اپنا میٹھڈ ہے ہر بندے کا اپنا میکنیزم ہے کوشش کرو آپ ایک ایسا سیٹ اپ ڈیویلپ کرو جو آپ کا اپنا ہتھیار ہو ہم لوگوں نے پیشل دن ارتغل بھی دیکھا ہے اس کے اندر اب نورگل ہے جو کلھاڑا چلا رہا تھا اب اس بندے کو ایک ہتھیار ہے باقی ہر بند آپ اپنی چیز کا مہر ہوتا ہے آپ اپنے ایک سیٹ اپ کر لو سیٹ اپ یہ اب آپ کا ڈن ہو گیا اس کو بیک ٹیسٹ کرو بیک ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ دو سال کا ڈیٹا نکال لو گولڈ پہ آپ نے کرنا ہے یو ایس سرٹی پہ کرنا ہے نیزدیک ون ہنڈڈ پہ کرنا ہے آپ دو سال کا پورا ڈیٹا نکال لیں اور جہاں پہ آپ کو اپنے سیٹ اپ نظر آئے پروپر ایسل ٹی پہ لگائیں وہاں پہ ٹریڈ ایکزیکیوٹ کریں کیا جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس نے پریویس ڈیٹا کے اندر آپ کو پروفٹ دیا ہے نہیں دیا جب آپ کو یہ کنفرم ہوگا کہ وہ سیٹ اپ کام کر رہا ہے یا ہو سکتا ہے آپ نے سو بار اس کو بیک ٹیسٹ کیا سو بار اس سیٹ اپ کو بیک ٹیسٹ کیا جیسے ہم فوٹبال کر رہے ہوتے ہیں ہم بار بار کیک لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک کیک سے گول ہو جاتا ہے جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اپ میرا کام کرنے والا ہے اور اس سیٹ اپ نے میں نے دس بار پلے کیا دس میں سے نو ٹیٹ پوزیٹیو گئی ہیں آٹ ٹیٹ پوزیٹیو گئی ہیں سار ٹیٹ پوزیٹیو گئی ہیں then آپ کو ایک سیٹ اپ مل جاتا ہے تو اب آپ نے اسے ٹارگیٹ بنا لیا ہے ایک سٹیٹیجی مل کے ایک سیٹ اپ مل گیا پھر آپ تارگیٹ بنا لے کے میں نے دن کا تیس پیپ پہ چالیس پیپ لےنا ہے مارکیٹ سے آپ جب آپ کا تارگیٹ ہی تیس پیپ پہ چالیس پیپ ہے یا پچاس پیپ ہے اس سے زیادہ تارگیٹ نہیں ہو سکتا آپ کا تو آپ کوشش کریں پھر نیوز ٹیم کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ لندن سیشن میں بیٹھیں نیو یک سیشن میں بیٹھیں دو تین گھنٹے کے سیٹ اپ کے سامنے بیٹھیں پروفیٹ نکالیں یا لاؤز کریں کیونکہ آپ کا رولز کے اندر ہے یا ایس ایل ہٹ ہوگا یا ٹی پی ہٹ ہوگا آپ مارکیٹ سے ایگزٹ کر جائیں تو یہ ہے تو نیوز ٹیٹ ہم گیمبلنگ کی وجہ سے کرتے ہیں اور گیمبلنگ ہم سے کروائی جاتی ہے ہمیں نیوز دکھا کے ہمیں اکساک کے گیمبلنگ کروائی جاتی ہے اور زیادہ اکاؤنٹ واش بھی نیوز کے اندر ہوتے ہیں منپلیشن نیوز کے اندر ہوتی ہے بروکر سلپیج نیوز کے اندر ہی دیتے ہیں تو اس سے بچھنے کے لئے میں یہی بولوں گا کہ جو نئے ٹیٹ ہنے آوائیڈ کریں یہ کوشش کریں لاؤز کم کر کے نیوز ٹیٹ کریں ٹھیک ہوں گا اچھا بھی یہ بتائیے گا جو لوگ ٹیٹ کرتے ہیں ٹیٹ کا کوئی ٹائم بھی ہے مطلب کہ اس ٹائم پر ٹریڈ کرنی چاہیے جس طرح کیسے آپ نے بولا ہے کہ نیوز یارک سیشن شام کو پانچ بجے چھے بجے شروع ہوتا ہے تو کیا سیشن کے شروع ہوتے ہی ٹریڈنگ پر بڑھنا چاہیے یا دن میں کوئی ایسا ٹائم آپ سٹیٹیجی ہوتی ہے آپ لوگوں کی جو آپ ٹریڈ کرتے ہو جب آپ سیٹ اپ پر بیٹھتے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا ٹائمنگ آپ زیادہ یوٹلائز کرتے ہو کہاں ابھی پوسیبلٹی ہے کہ ہم ٹریڈ کریں اچھا آپ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں اترے آپ کو کنفرم ہو جائے کہ مارکیٹ میں سیشن چل کتنے رہے بیسکلی فور سیشن ہے لیکن ہم اس کو دو سیشن جو ہے ٹوکیو کا اور جو آپ کے پاس ایشیا سیشن ہے اس کو ایک ہی سیشن مولدت کے ایشیا سیشن ہے جو کہ مارننگ سے لے کے تقریباً بارہ بجے تک پاکستان ٹائم کے کارڈنگ رہتے ہیں اس ٹائم کے اندر وولٹیلیٹی بہت کم رہتے ہیں مارکیٹ رینج کر رہی ہوتی ہے اور جب مارکیٹ کے اندر وولٹیلیٹی نہیں ہوتی تب آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا جس سے آپ پینکہ شکار ہوں گے اور غلط ٹریڈ کریں گے مطلب وہ ٹائم ہی کیا ہے جس میں مطلب وولٹیلیٹی زیادہ ہوں گی بارہ سے لے کے تقریباً سات آٹھ بجے تک جاتا ہے اور جو آپ کے پاس چھ بجے دوپیر بارہ سے رات بارہ سے دوپیر بارہ سے سات آٹھ بجے تک چاہم لیکن اسی کے اندر جب لنڈن سیشن کا انڈ ہونے والوں تو دو گھنٹے پہلے ہی نیو ایک سیشن انڈ ہو جاتا ہے اب یہ جو ٹائم ہے نیو ایک سیشن کو اور لنڈن سیشن کو جو اور لائپ کر رہے ہیں یہ ٹائم بیس ٹائم ہے یہاں پہ آپ کو انٹری لازمی ملے گی سات بجے کے بعد تکریباً چھے سے آٹھ بجے تک چھے سے آٹھ بجے کیونکہ چھے بجے آپ کا آل موسٹ ہے اب اس میں ہی گھنٹے اوپر نیچے ہوتے سدیوں گرمیہ کا جب جب فوریچ فیکٹری پہ جائیں گے آپ کو نیچے لکھ کر رہے تو کونسا سیشن چل رہا ہے آپ اس سیشن کے کارڈنگ دیکھ سکتے ہیں میں سجیسٹ کرتو لنڈن سیشن اس میں وولٹالیٹی اچھی ہوتی ہے اور جب لنڈن سیشن سٹارٹ ہو اس کے پہلے گھنٹے کے اندر اس کو ہم کلزول ٹائم بولتے ہیں اس ٹائم آپ کو انٹری مل سکتی ہے نیو ایک سیشن سٹارٹ ہو جو کہ چھ بجے ہو رہا ہے آپ چھے سے لے کے ساتھ والے گھنٹے میں تھوڑا سا ویٹ کریں اپنے سیٹ اپ کا آپ کو انٹری مل سکتی ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا انٹری ٹائم ہوتا ہے تو بیسیکل جو ٹائم ہے لنڈن اور نیو یار ان ٹائم میں ٹریڈ کے جئے تو بیٹر ہوگا پاکستان ٹائم کے کارڈنگ اگر آپ جاب بھی کریں تو آپ کے لئے بیس ٹائم ہے کہ آپ شام کے وقت ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو اچھا ایک جو ہے نا منیمم جو اکاؤنٹ ہے نیا ٹریڈر شروع کو اس کو کتنے پیسے چاہیے اس فوریکس میں یا کرپٹو میں ٹریڈنگ میں انویسٹ کرنے کے لئے جہاں سے وہ اسے سٹارٹ اپ لے سکے کتنی اماؤنٹ اس کو کتنے ڈالرز ہزار پانچ سو دو سو تین سو کتنے اس کو چاہیے اچھا فرسٹ افال اگر آپ سیکھنے کی بات کریں کہ آپ جب سیکھنے کے لئے اتریں تب کوشش کریں بیس تیس ڈالر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے جب شروع کیا تھا شروع شروع میں تو آپ نے کتنے ڈالر سے شروع کیا تھا میں نے ففٹی ڈالر ڈالر ڈالا تھا اور اس وقت ففٹی ڈالر آئی تنگ بنا تھا دس ہزار روپے تو اس وقت جب میں نے ڈالے تو اس کے بعد لاؤسس بھی گئے پروفٹ بھی گئے لیکن فوریکس کے اندر میں دو سو ڈالر سے سٹارٹ کیا تھا اور میری جنرل یہ تھی کہ میرے ساتھ ایک نیپال کا ٹریڈر تھا تو اس کے ساتھ میں نے بوم کریش مارکیٹ میں دو سو ڈالر ڈالا اور ایک دن میں ہم اس کو تین سو پینتی سمتنگ پہ لے گئے ہم خوش تھے اور اگلے دن وہ اکاؤنٹ واش اور یہ سین مارکیٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تب میرے خیال سے اس وقت پائسیز اس کے اچھی خاصی بنتی تھے اور اس وقت کی جو دو سو ڈالر تھی ہمارے لئے دو تین منت کی ہماری یرننگ تھی تب آپ کیا کرتے تھے تب زیادہ میں ٹیچنگ پہ فوکس تھا میں لوگوں کو گھر جا کے ٹیوشن دے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمیز وغیرہ میں جوب کر رہے تھا مطلب کہ ایسے ٹیچنگ آپ جوب وغیرہ کر رہے تھے ٹھیک ہو یہ کب کی بات ہے یہ دو ہزار اٹھارہ انیس کی دو ہزار اٹھارہ انیس کی بات ہے اور میں نے جوب آکے چھوڑی ہے دو ہزار اکیس کے اندر مطلب آپ جسٹ ایک ٹریڈنگ کو ہی لے کے جب کوئی جوب نہیں ہے آپ نے اس کے بعد کی دو ہزار اکیس سے جب سے میں پروفیٹیبل بنو میں نے ٹریڈنگ شروع تھی اور فیز گزر سٹرگلنگ چل رہی تھی لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ جوب کر رہے تھے تاکہ اپنا منتلی سرکٹ نکلتا رہے اس کے لئے ایکسٹر ٹائم ٹریڈنگ کو دے رہے تھے جب دو ہزار اکیس سٹارٹ ہوا اور مجھے لگا کہ میں یہاں سے زیادہ کما سکتا ہوں اس کمپیر ٹو جوب تو میں نے ایسے ایسے جوب کو کم کرنا سٹارٹ کیا میں ایک گھنڈے پہ لے آیا پھر جب بلکل آرننگ بڑھ گی تو میں نے جوب کو سکیپ کر دیا یہی ہے کہ پہلے کوشش کرو کیچن انکم چلاو سروائیول نکالو اپنے منتلی دین آپ اس کے طرف موو کر سکتے ہو اچھا بھی آپ کے گروپ میں کافی سارے لوگ ہیں اور آپ کی کافی کمیونٹی ہے جو آپ کو فالو کرتے ہیں یا آپ کے ٹریڈنگ سگنلز کو بھی فالو کرتے ہیں ابھی شروع کر چکے ہیں ہم لوگ تو فیصل آباد میں تو الحمدللہ ایک اچھا سیشن ہمارا گزرا ہے اور بہترین طریقے سے سیشن قدر لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے تو جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور اگر فیصل آباد کی بات کروں تو یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو ایک ہائی فیز چارج کرتے ہیں اور اتنی وہ سکل بھی نہیں دے پاتے تو آپ جو یہ ٹریڈنگ کورسز کروا رہے ہیں ان کورسز کے اندر جو لوگ نئے آتے ہیں آپ انہیں کیا چیزیں ایسی سکھاتے ہیں جو اور سے ڈیفرنٹ ہے مطلب کہ اور لوگ وہ چیزیں نہیں سکھا رہے ہیں اچھے بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ آپ کے پاس منٹل کی گیم ہے سائیکالوجی کی گیم ہے ایموشنز کی گیم ہے ٹیکنیکل ہر بندہ آپ کو سکھا دے گا ٹیکنیکل آپ ایزلی سیکھ چاہو گے اب میرا جو طریقہ کار ہے اس مارکیٹ میں اتارنے ہے کہ آپ پہلے ٹیکنیکل دیکھو نولیج کی انگی اور وہ میں آپ کو سکھا دوں بیسیکلی لے کے سمارٹ مانی کونسپٹ تک اور پھر پرسنل سٹریٹیجی جو میں آپ دیتا ہوں گار بندے کے ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے اور پھر میں سٹوڈنٹ کو بولتا ہوں کہ آپ بیک ٹیسٹنگ اتنا کریں کہ آپ خود اپنی ایک سٹریٹیجی ڈیویلپ کر لیں جب آپ کی خود کی سٹریٹیجی بن جاتی ہے تب آپ پروفیٹیبل بنیں گے آپ میری سٹریٹیجی سے پروفیٹیبل بننے والے نہیں ہیں آپ کسی اور کے نولیج سے پروفیٹیبل بننے نہیں ہیں آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے پروفیٹیبل بننے اور اس کے علاوہ میں جو کام کرو تو ایموشنز کے اوپر کام کرواتا ہوں کیونکہ میں لار سائز ریڈیوز کروا گا بہت بار بار ٹریڈ پلے کرو کوئی جتنا زیادہ ریزرلڈ نکل کے آئے گا اتنی زیادہ آپ کے اندر ٹریڈی کے اندر میں چھوٹی آئے گی اور جب آپ کے پاس پروفیٹ بھی کم ہوگا لاؤس بھی کم ہوگا آپ کی ایموشن انوال بھی نہیں ہوں گے تو پروپر جو میری منٹرشپ ہوتی ہے وہ سیکالوجی کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایموشن لیس ٹریڈنگ میں نے سکھانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پروپر جو ٹیکنیکل انیلسیز ہے وہ تو ہر بندہ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو یہ میری ڈیفرنس ہے باقیوں سے جس طریقے سے ابھی ہم لوگوں نے شروع کیا ہے فیزیکل ٹریڈنگ فیزیکل ٹریڈنگ کلاسز کا تو آن لائن تو کافی سارے لوگ سکھا رہے ہیں تو آر ریڈی ہم اس کے بارے بتا بھی چکے ہیں کہ فیزیکل ٹریڈنگ کلاسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں ان کلاسز کی جو آپ آن لائن لیتے ہیں آن لائن ایزے ورچول ہوتا ہے اگلا بندہ آپ کو نہ آپ اس سے ڈیریکلی کویشن کر سکتے ہو نہ کچھ چیزیں پوچھ سکتے ہو تو فیزیکلی کلاسز سے ہمیں ریزلٹ بھی اچھا ملا ہے جتنے سٹریڈنگ جن لوگوں نے یہاں سے ٹریڈنگ سیکھی ہے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو یوٹلائز بھی کیا ہے اور ایک اچھا پروفیٹ ٹیبل بھی بنے تو آپ یہ بتائے کہ فیزیکل کلاسز کا جو یہ آئیڈیا ہے یہ کتنا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو نئے سٹریڈنگ آنا چاہ رہے ہیں بہتر کہ وہ آن لائن سیکھیں اس کے لیے کیا مطلب کے ڈیفرنس ہے دونوں میں اچھا اس کو اگر ہم ایسے دیکھیں نا کہ سیکھ آپ کہیں بھی رہ کے جاتے ہیں آپ گھر بیٹھیں آپ سیکھ جاتے ہیں بیسیکلی آپ کا منڈل سیٹپ اچھا ہونا چاہیے سیکنڈ ایٹموسفیر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے اب ہماری جیسی گروت جیسی کمیونٹی کے اندر ہوگی ہمارا بیہیوئر چھ ماہ کے بعد ویسا ہونے شروع ہو جائے گا یا دو ماہ کے اندر ویسا ہونے شروع ہو جائے گا بزرگوں کے کہاوات ہے کہ صوبت اثر ڈالتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور آپ کو چار گھنٹے یا تین گھنٹے یا دو گھنٹے ویسا ایٹموسفیر میں رہے جہاں پر بات ہی ٹریڈنگ کی ہو رہی ہے تو آپ کے لئے زیادہ امپیکٹ فول چیز وہ رہے گی ایسی کمپیر ٹو آل این کیا ہوتا ہے کہ ایک فرسٹ افال تو ہماری ڈسٹریکشن ہوتی ہے جو ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے وہ ہے ہم آل این دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس منٹر بھی سامنے بیٹھے ہیں لیکن کوئی ایسا نوٹیفکیشن شو ہوتا ہے جو ہمیں اٹریکٹ کر کے اس طرف لے جاتا ہے کیونکہ موبائل کا اندر ایسی ٹکنالوجی ہے کہ اس نے اٹریکشن ڈالی ہے اور آپ کو اس طرف لے جانا ہے ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہوا تو ہمارا فوکس ڈسپیچ ہوگا اور ہم اس چیز سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے اسی طرح ہم لیپ ٹاپ پہ ہے کسی بھی چیز پہ ہے سیکنڈ کیا کرتے ہیں ہم ہمارا منٹر بول رہے ہیں ریکارڈنگ چل رہی ہے پھر ہم سوچ لیتے کہ ہم بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیں گے ہم بعد میں اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیں گے اور ہم جو اس وقت نوٹفکیشن ہے اس کو آنسر کر رہے ہیں کوئی بھی چیز آئی ہے اس کو ہم پروپر دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر مس کمیونکیشن پیدا کر دیتی ہے اور مس لیڈ کر دیتی ہے بعد میں ہمارے پاس ہی طرح ٹائم نہیں تک ہم اس لیکچر کو بیٹھ کے ریوائز کریں تو اس وجہ سے میں زیادہ آپ کو پریفر کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپورجنٹی ہے کہ آپ فیزیکل جا کے سیکھ سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں فیزیکل ہی جائے ابھی جس طریقے سے کافی سارے لوگوں نے ٹریڈنگ سیکھی ہے اور سکھا بھی رہے انشاءاللہ تو اس میں ابھی کراچی میں جو ہم لوگوں نے سیٹ اپ شروع کیا ہے جس میں ابھی گاہے بگاہے میں اپنی آڈینس کو بتاتا چلوں آج کے اس سیشن کے اندر امید ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی questions تھے about trading وہ clear ہو چکے ہوں گے اور آنے والے وقت کے اندر اگر آپ لوگوں کے کوئی questions answer ہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں questions وغیرہ تو آپ نیچے comments کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ ہمارے جس platform پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک پورا session کریں گے ساری چیزوں کا اس کے علاوہ اگر آپ trading کو as a carrier لے کے چلنا چاہتے ہیں یا آپ skills سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ digital skills سیکھنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے میں آپ کو پھر بولتا ہوں کہ digital skills سیکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ آنے والے دور کے اندر جو لوگ پیسہ کمارے ہوں گے وہ وہی لوگ کمارے ہوں گے جو لوگ آن لائن پیسہ کمانا سیکھ سکتے ہیں اور آن لائن پیسہ آپ کیسے کما سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ skills سیکھنی ہوگی چاہے وہ different skills ہیں مارکیٹ کے اندر جیسے لوگ کام کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے ہم fully services provide کر رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری جو youth ہے یا جو ہماری new generation ہے جو لوگ ہمیشہ ایک کوشش کر رہے ہیں ہر بندہ ایک job کی طرف جا رہا ہوتا ہے کبھی job ملے job ملے job ملے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں job کی کتنی need ضرور ہے لوگوں کو لیکن اتنی jobs available نہیں ہیں تو کوشش کریں آپ business کے opportunities کو avail کریں اور avail کرنے کے بعد آپ ان چیزوں کو سیکھیں اور پیسہ کمائے جس طریقے سے different countries میں لوگ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور وہ اچھا خاصا پیسہ یہاں سے کما رہے ہیں اور ایسے سے بچے ہم نے دیکھیں کہ وہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ بچہ سکول جاتا ہے اور اس کے پاس اپنی کیا سپورٹیج ہے جو 75 لاکھ روپیز کی ہے 75 لاکھ روپے کیا سپورٹیج لے کے وہ بچہ سکول جاتے ہیں حالانکہ جب ہم سکول جاتے تھے تو ہم سائیکل پہ جاتے تھے تو یہی حساب کتاب ہوتا ہے کہ آن لائن میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کما سکتے ہیں لیکن دیکھیں سمندر میں وہی بندہ تہر سکتا ہے جس کو تہراکی کرنا آتی ہو آر ٹی ایم پاکستان الحمدللہ شکر الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی اور فیصلہ باد میں ہم لوگ فولی سرویسز دے رہے ہیں تمام لوگ کو آپ ڈیفرنٹ سکلز سیکھ سکتے ہیں اور ان سکلز کو سیکھ کے خود کو پولش کر کے مارکیٹ میں اچھا پیسہ کما سکتے ہیں نہ کہ آپ باہر جائیں جترے سے لوگ باہر جا کے پیسہ کمارے وہی پیسہ آپ ڈالرز میں ہی جا رہے کے کما سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج کے سیشن میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور نیکس سیشن میں انشاءاللہ مزید ڈسکشن کریں گے ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ اور اور سکلز سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشن ہوگی اسی چینل کے اوپر اور اسی چینل پر انشاءاللہ ازیز ڈیفرنٹ اور بزنس سے ریلیٹڈ بھی ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے آج کی ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اللہ آمین و ناصر ہو